نمازکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام عوینا شہر پچھلے دنوں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا آٹھ جولائی سے پاکستان کے ساتھ انگلینڈ کا مقابلہ ہے ونڈی سریج کی شروعات ہو رہی ہے اس سریج کے لیے انگلینڈ نے اپنے مجبور ٹیم کو نہیں اتارا ہے کئی نئے چہروں کو موقع دیا ہے جنہوں نے گھریلو سرکٹ میں بڑھیا پردرشن کیا بن سٹوکس ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے نجور آئیں گے ایک بھی پلئر ایسا نہیں ہے جو شروع لنکا سریج میں کھیلے اور اس سریج میں بھی کھیلیں گے چونکہ پچھلے دنوں خبر آئی کہ ساتھ سدس سے کوئی کرونا ہوا جس میں تین انگلینڈ کے پلئر بھی شامل تھے اور چار ٹیم منجمنٹ کے سدس سے تھے ایسے میں انگلینڈ نے سارے نئے کھلاڑیوں کو میدان میں اتار دیا لیکن ایک ہلاڑی ایسا بھی تھا جنہیں انگلینڈ کی ٹیم میں جگہ ملنی چاہیے تھی پر ایسا نہ ہوا ایلیکس ہیلز کو جگہ نہیں ملی اور اس بات سے مائیکل وان کافی ناراج اور نراشت دکھے مائیکل وان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے تو ایلیکس ہیلز نہیں یہ اس کے انٹرنیشنل کریئر کا انتھ ہونا چاہیے یہ بہت ہی دخ کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے بہت بڑی گلتی کی اسے سجا دی گئی لیکن دوبارہ موقع نہیں دیا جا سکتا ہم سبھی ہر ہفتے گلتیاں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتا دے ایلیکس ہیلز کے انٹرنیشنل کریئر پر نجر ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے اب تک گیارہ ٹیسٹ میچ ستر ونڈے اور ساٹھ ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل مقابلے کھیلے ہیں ان کا نام سال 2019 میں انگلینڈ میں ہوئے ورلڈ کپ کے سمبھاویت کھلاڑیوں میں شامل تھا لیکن بعد میں انہیں دوپنگ اولنگھن کی وجہ سے ٹیم سے نکال دیا گیا ایلیکس ہیلز نے اپنا آخری انٹرنیشنل مقابلہ مارچ 2019 میں کھیلا تھا فلحال ایلیکس ہیلز دنیا بھر کی فرینچائزی کرکیٹ ہی کھیل رہے ہیں پر نیشنل ٹیم میں ان کے آنے کا ان کی واپسی کا سپنا اب لگ رہا ہے کہ ادھورہ رہ جائے گا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے وڑنڈیا کے ساتھ